موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلامیات کے اس مضمون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامیات ہو یا اس کو اسلامیک سٹیڈیز کہا جائے اصل چیز جو جاننے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اگر ہم اسلام کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک ہم اس کا جو لٹریری اور لغوی معنی ہے اس سے سمجھیں کہ اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ اس کو کیا معنی دیتی ہے اور دوسرا یہ ہم سمجھیں کہ ایزے ٹرم اور اس تیلاح کے شریعت نے اسلام کے اندر کن باتوں کو شامل کیا جہاں تک روٹ ورڈ کا تعلق ہے اسلام کا لفظ سین لام اور میم سے نکلا ہے اس کو قرآن میں سین پہ زبر کے ساتھ سلمن بھی پڑھا گیا ہے اور سین پر زیر کے ساتھ سلمن بھی پڑھا گیا ہے مگر سلم پڑھیں تو اس کا معنی بن جاتا ہے امن سلو اور سلامتی جیسا کہ قوان مجید کے اندر آیا اِن جَنَهُ لِسَلْمْ اے نبی مکرم اگر کفار جنگ جو سلو اور امن و سلامتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی سلو اور سلامتی کی طرف مائل ہو جائیں تو اس معنی کے اعتبار سے اسلام ہوا سلامتی والا دی اور دوسرا جو اس کا لفظ ہے سلمن اس کا معنی ہوتا ہے فرما برداری بندگی فرمائے اے ایمان والو اسلام میں یعنی بندگی و فرما برداری کے سسٹم میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک اور قیامت تک چلنے والا ہے میں اس کو اس طرح واضح کروں گا کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے بلکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین انداللہ الاسلام کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہدایات دین وہ ساری دین ہے اور اس کا نام اسلام ہے ہاں وہ سفر دین کا جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اس کی جو تکمیل ہوئی اس کا جو ایک آخری ورین وحی کا ہدایاتِ الہی کا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات پر نازل ہوا اور اللہ پاک نے یوں فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا وعتممتو علیکم نعمتی اپنی نعمت جو اسلام کی تھی وہ تم پر تمام کر دی ورزیتو لکم الاسلام دینہ اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند کیا یہاں پر یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ اسلام اللہ تعالی کا وہ دین ہے جو انسانوں کے نام اللہ کا ایک آخری اور عبدی پیغام ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پر قرآنِ مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے اعلان کے بعد اب یہ آخری ہدایات کا مجموعہ ہے جو کہ انسانوں کے لئے قیامت تک چلتا رہے گا اور یہاں پر یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ اسلام کو دین نے اللہ تعالی نے ایک ایسی وسط دی ہے کہ اس سے پہلے جو تعلیمات آتی تھیں وہ کسی خاص قوم کے لئے کسی خاص علاقے کے لئے کسی خاص ایک نسل کے لئے ہوتی تھیں جیسے قوم بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام آئے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کے لئے بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا مگر اسلام وہ دین ہے جب یہ اپنی کمپلیٹ فارم میں حضور پہ نازل ہو گیا ہے تو اب یہ تمام انسانیت کے لئے خواہ وہ مشرق کے رہنے والے ہیں یا مغرب کے خواہ وہ عربی ہیں یا وہ عجمی ہیں ان کا رنگ گورا ہے یا وہ کالے ہیں تمام قسم کے افراد کے لئے اب اسلام ایک آخری اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو کہ انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آپ انسانوں کے تو پیغمبر ہیں ہی ہیں جنات کو بھی رہنمائی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ملتی ہے اور یہاں تک فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی مکرم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے سرطپا ہدایت اور رہنمائی اور رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے تو اسلام دین رحمت جو حضور نبی کریم جو نبی رحمت ہے ان پہ نازل ہونے والا وہ دین وہ ہدایات رہنمائی کا وہ ایک پورا موڈل ہے جو رب کائنات نے انسانیت کو عطا فرمایا